اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں کرنگی نمبر دو میں اور یو سی نمبر تین تیس تین تیسی یو سی کتیس میں اس وقت موجود ہوں اور ایک مسئلہ ہے جو میری پیچھے آپ نظر آرہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کامرمنٹ دکھانے یہ جو ایک پانی کی لائن جو ہے یہ کھو دی ہوئی ہے یہاں تاکہ ایک مین پانی کی لائن آئی ہوئی ہے اس حوالے سے جو ہے ہم یہاں کے جو مقامی ہیں ان سے بات کرنا چاہیں گے میری ٹیم کے موجود ہیں فاروق رفیق صاحب بھی ہمارے مینیجنگ ایڈٹر بھی موجود ہیں اور اتفاق سے ہمارے ایم پی اے صاحب بھی اس علاقے کے یہاں موجود ہیں پہنچ سکے ان سے بھی کہیں گے کہ سر آپ سے بھی دو منٹس آپ کے بھی کمنٹس چاہیے ہوں گے میں آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا آگائی دیجئے گا ہمیں اس کے سامنے دیکھیں پلیس سلام علیکم یہ جی گزشتہ بارہ تیرہ سال سے ہمیں پانی کا بہت زیادہ پرابلم تھا اور پانی ہم لوگوں کو بلکل مہیا نہیں ہوتا تھا تو ہم ہر جگہ ہر فورم پہ یادے تھے لیکن ہمیں پانی کے لیے کوئی یعنی کہ صحیح تسلیب اگ جواب نہیں دیتا تھا ایک دفعہ ہم نے ہم نے اپنے ایم پی کے پاس گئے جلانی بھائی کے پاس ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ان سے درخواست کی تو انہوں نے ہمارے کو بتایا کہ بھائی یہ یہ طریقہ اس طریقے سے کام کر لیجئے تو ہم نے اپنی مدد آپ علاقے والوں نے جو دو سو پچاس مکان تقریباً پڑتے ہیں چار سو کے قریب مکان ہیں اب ان سے ہم نے پیسے لیے دو دو آزار روپے ہم نے فی گھر سے لیے اور ان گھروں سے لیے جن کا گھر چلانا مہینے میں بڑا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں نے پیسے دیئے ہم نے اپنی مدد آپ کام کیا جلانی بھائی نے ہمیں سپورٹ کیا وارڈر بورٹ کے حوالے سے اور بھی معاملات وغیرہ جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا تو ہم اپنی مدد آپ پانی لے کر آگا ہے اور علاقے والوں کو ہم نے پانی دیا ابھی بھی کام باقی ہے لیکن اب یہ وجہ کیا ہوئی یہ مسئلہ کیا ہے اس کی طرف نشان دیں گے وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو ایمین اے صاحب ہیں فہیم خان صاحب ان کے بیہاف پہ یہ جو ایک ٹکڑا ہے جو چند لوگ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بیہاف پہ جو ہے یہ لائن ناجائز لے کر جا رہے ہیں یہ یہاں سر اس سے ہمارا سارا پانی رک جائے گا اس میں ہمارا آٹھ دس لاکھ روپے جو لگا ہے گھریب عوام کا وہ ڈوب جائے گا اب یہ جو فہیم خان صاحب جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ تبدیلی لے کر آئیں گے وہ تبدیلی لے کر آئیں گے بھائی ایک لیگل کام ہو رہا ہے اس کو ان لیگل کر کے کونسی تبدیلی لے کر آ رہے ہو آپ وہی کام ہو گیا کہ کام اور کوئی کرے اور تختی اور کوئی لگا دے لگا دے وہ بھی بدماشی پر بدماشی وہ بھی بدماشی پر صحیح ہے نا بدماش نام آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی لوگ ہم سے آلگ نہیں ہیں آپ عوام کی ترجمانی یہ لوگ بھی ہم سے آلگ نہیں ہیں ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمارا پانی پورا ہو جائے پھر ہم آپ کو ایک برانچ دے دیں گے اگر اس پہ بھی اگری نہیں ہوتے ہو آپ بھی اپنے لوگوں سے جمع کرو پیسے اپنے ٹکڑے سے اپنی برانچ رہی کروا ہو پمپ لگوانا ہے وہ لگوا ہو گولام جلانی بھائی نے ان کو بھی کہا کہ میں تمہیں بھی سپورٹ کروں جیسے ہی نہیں کیا ہے آپ بھی اپنی مدد آپ کام کرو تو آپ بجائے کام کرنے کے ان لیگل کام کروا رہے ہو اب اس سے ان کا کیا ہوگا جو لاکھوں روپے جو جنہوں نے خرچ کیا ہے غریب عوام نے اگر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ خدارہ اپنی جو قانون ہے اس کو مدد نظر رکھیں جب عوام اپنی مرضی آپ کے تحت اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہے تو آپ خدارہ ایسے لوگوں کو شیمت دیں جو شرپسند اناثر ہیں اور جو انہی کے لوگوں میں رہ کر اور اس طرح کی شرپسندی کرتے ہیں میں اسی لیے شرپسند کہنا کہہ رہا ہوں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ حلو ہے ہمارے ساتھ علاقے کے موزش شخصیت غلام جلانی بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں میں غلام جلانی بھائی سے بھی درخواست کروں گا غلام جلانی بھائی آپ بھی ذرا کیمبے کے سامنے آگے کچھ کمیرز دے دیں کیا کہیں گے جلانی صاحب آپ اس مسئلے کے حوالے سے دیکھیں پانی کا ایشیو تو پورے کراچی میں ہے جہاں تک ہماری ایم کیم پاکستان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے انڈیویجل طور پر یا وارٹر بوٹ کے ساتھ ملکے یا عوام کو ساتھ لے کر جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے لئے جو بھی محنت ہوگی جو جدو ہے ہم عوام کے ساتھ کھڑے میں ہیں جہاں پہ آپ کھڑے میں یہ علاقہ آپ کے یہ سامنے جو علاقہ ہے 33 ڈی اور 33F کر کے دیں اور انہوں نے اپنی مذہب آپ کہتا ہے پھر بھی اس پر کم سے کم میرے خیال ہے کہ آٹھ سے دس لاکھ روپے جو ہے وہ لاغت آگئی ہے کیونکہ یہ آٹھ سے دس لاکھ یہاں کی جو مقامی لوگ ہیں جو پانی یوز کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں نے کیا ہے اور اس میں تقریباً یہ میں آپ کو بتاؤں گا ستائیس سو رننگ فیڈ جو ہے کام ہے ٹوٹل تقریباً ایک کلومیٹر بن جاتا ہے تین ہزار پر بلکل تین ہزار اس میں سے جہاں بھی ڈیمیج تھا جو بھی اس میں شوٹ فال تھا کہیں سے لائن ٹوٹی بھی تھی آپ نے بتایا کہ اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں نے ماشاءاللہ سے اتنا بیڑا اٹھایا اور آپ کی حمد کے ساتھ ان لوگوں نے ایک کام کیا تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ اس طرح کی پرابلم سے ان لوگ اس طرح کی جو پرابلم سے اس میں کوئی قانونی کاروائی کی آپ نے ان لوگوں کو کوئی اس طریقے سے کچھ نوٹس دیا یا کچھ اس حوالے سے یہ جو علاقہ ہے نا یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے ان لوگوں کے پاس سے بھی لوگ ہمارے پاس آئے تھے اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ اپنی کمیٹی بنائیں یہاں سے ہم آپ کو تین انچ کا دیں گے لیکن وہ آلٹرنیٹ ڈے پر دیں گے کہ ایک جن لائن سیدھی چلے گی اور ایک جن اس میں سے دو سے تین گھنٹے پانی ہم آپ کو بھی دیں گے کیونکہ علاقہ ہمارا ہے لوگ ہمارے اپنے ہیں یہ ہم سے زیادہ کہیں جائے تھے باہر تو نہیں جائیں گے باہر کس کے پاس جائیں گے ان لوگوں کے خلاف کانونی کاروائی کرنا میں نہیں سمجھتا ہے کہ وہ بہتر ہوگا ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ اور انشاء موجود ہے تو یہاں پر آئے اور آگے کام کرے ہم نے اس کو پہلے بھی آفر کی تھی اور ابھی بھی ان کا آفر کر رہے ہیں لیکن وہ کام کرے ہمارے ساتھ مل کر مل کر کام کرے مل کر کام کرے اور ان کو پہلے بھی ہم نے دو لائن کی ایک لائن کی ہم نے پرمیشن دی تھی ان کنیکشن کی تین انچ کل لائن یہاں سے لیں اور جتنے لوگ اس سے پانی مستفید ہو سکتے ہیں وہ بلکل ہوں پانی پر سب کا حق ہے اور کوئی ہے ان کو منع نہیں کر رہا لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط ہے ایک وہ ایم این اے جس کے بعد تیس کروڑا روپے کا فنڈ ہے اس علاقے کے لئے ٹھیک ہے نائن دو سو پنتالی سے اکتالیس ہمارا پیس نائنٹی ٹو نار فورٹی ون ہے ہمارا ایریہ اس کے لئے ان کے پاس تیس کروڑا روپے کا فنڈ آیا تیس کروڑا کے فنڈ میں سے انہوں نے کیا اس پورے علاقے میں ڈالوائی ہے اور اس پہ بھی ایک دن کے لئے وہ خود نہیں آئے اور وہ لائن جس طرح ڈالی ہے انشاءاللہ میں آپ کو ایک پروپر ویزٹ کراؤں گا علاقے کا آپ کے ساتھ ایک پروگرام رکھیں ہم بلکہ ٹھیک ہے وہ جو ہے ایک فٹ یا چھے انچ کے اوپر رکھ کر انہوں نے بارہ انچ کی جو ہے سائی بریج کی لائن ڈالی ہے جس کو میں نے ابھی عارضی طور پر تو پی ڈی بلیو ڈی سے رکوایا ہے لیکن فہیم صاحب کیونکہ وہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے سیشن ہے اسلام آباد میں تو وہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے جن لوگوں کو اس کام کے لئے ڈیپیوٹ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے علاقوں سے سینسیر ہیں اس مہاجر قوم سے سینسیر ہیں کیونکہ سب کا تعلق یا تو بلال کالونی سے ہے یا قیوم آباد سے تو ان کو یہاں کی کیا فکر ہوگی آئیں وہ دیکھیں انہوں نے پانی کے کتنے کنیکشن کروا دیئے کون سی انہوں نے ہزار پندرہ سو فٹ یہاں پر لائن ڈالوا دی میں نے جب سے چار سمال ہے جب سے میں نے پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑکے یہاں پر آیا ہوں میں نے تقریباً چار ہزار رننگ فٹ جو ہے اپنی کنسٹینسی میں اس علاقے میں نہیں اپنی پوری کنسٹینسی میں چار ہزار رننگ فٹ جو ہے وارٹر کی لائن ڈالوائی چھیک ہے نا اور یہ وہ علاقے ہیں جو پندرہ سال سے بیس سال سے پانی سے محروم تھے اس میں جتنا ہمارا ہے اس سے زیادہ عوام کا ہے جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت صرف ہم نے پروڈکشن کیا دیا کہ پولیس ان کو تنگ نہیں کرے گی وارٹر بورڈ ان کو تنگ نہیں کرے گا کیم سی اپ ڈی ایم سی کا کوئی ڈپارٹمنٹ ان کو تنگ نہیں کرے گا روٹ کٹنگ کے حوالے سے ہے ورنہ یہاں پہ تو ہر پانچ منٹ بہت آگے ایک موبائل جو ہے وہ ہزار پانچ سو روپے لے کر جاتی ہے ٹھیک ہے نا ہر طرح سے یعنی کہ جی غلام جلانی بھائی نے اپنے رہائش ہونے کا حق ادھا کر دیا ہے کیونکہ آپ اور ساتھ میں ایک پہلی مرتبہ میرا خیال کرانچی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جس علاقے میں پانی جا رہا ہے اس علاقے کے لوگوں کو ہم نے یہ بولا ہے کہ آپ اس کا کرنٹ بل پریویس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے چاہے وہ ہزار روپے کا ہے یا پچاس ہزار روپے کا ہے جو کرنٹ بل ہے جن کے گھروں میں پانی جا رہا ہے وہ انہوں نے بل بنوائے ہیں اور انشاءاللہ اس مہینے سے وہ بھی پیڑ ہونا شروع ہو گیا یا ہو چکے ہوں گے اس میں سے کچھ نہ تو یہ بھی ہم وارٹر بورڈ کے ساتھ کھڑے میں اس وارٹر ناہل وارٹر بورڈ کے ساتھ جس نے آج تک ہمیں پانی نہیں دیا لیکن پھر بھی ہم ان کی سپورٹ میں کھڑیں گے چلیں ان کے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے اس حوالے سے سیلرییں مل جائیں چونکہ وہ لوگ ہمارے ہیں جو ہاں پہ کام کرنے اور اگر یہاں سے پچاس آٹھ ہزار روپے ہے لاکھ دو لاکھ روپے مہینے کے جائیں گے تو اس سے جو ہے وہ یہ کام کرنے میں ان کا آسانی ہوگی تو یہاں کی عوام کو جو بھی یہاں پہ موجود ہے یہاں پر اس سے میں یہ رکیسٹ کروں گا کہ وہ میرے پاس آفیس آئیں اور بیٹھ کے اس کام کے لئے حکمت عملی بناتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ کنیکشن ہم آپ کو دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ غلام جلانی بھائی ہم یقیناً بانیانے پاکستان کی اولادوں میں سے اور ہم نے پاکستان جو بنایا ہے اور اس کو بناتے رہیں گے یہ بہت اچھا اقدام بہت اچھا قابل ستائج جس کی ہمیشہ کیئر نیوز کیئر کرتا ہے ان لوگوں کی کیئر کیا ادارے کی کیئر کیلئے پاکستان کی کیئر کیلئے بھی لوگوں کو راہ راست ایک رستہ دکھایا ایک بتایا کہ جی بل بھی ادا کرنے ہیں بہت شکریہ آپ کو خراجت احسین پیش کرتے ہیں غلام جلانے بھائی بہت شکریہ ایک باقاعدہ ایک پروگرام رکھیں گے آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ العزیز کہیں گے